میں آپ کے بیچ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ جس سمیں ہمارا بھارت ورس ہندوستان گولامی کی جنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ساسن کون ہے کس کا ساسن ہے علاؤتین کھل جی کا چپتوڑ میں رانہ رتن سنگھ راج کیا کرتے ہیں جن کی گھروانی کا نام ہے پدماوتی پدماوتی اتنی روپوان اتنی گنوان ہے کہ اس کے چرچے دور دور تک ہیں چگل کھور آج بھی ہے اور پہلے بھی تھے کسی چگل کھور نے جا کے اور رانہ رتن سنگھ کی گھروانی پدماوتی کے بارے میں اس علاؤتین کھل جی کو بتایا کہ جہاں بنا اگر تمہاری گھروانی پدماوتی ہو جائے تو سونے پہ سواگا ہو جائے گا علاؤتین کھل جی نے سوچا گی دیکھیں ایک بار تو سجنوں رتن سنگھ کے یہاں پہنچ گیا رانہ رتن سنگھ کے یہاں جا کے دارو پانی ہوئے کھانا پانی ہوا دعوت ہوئی اس کے بعد کہا کہ مجھے میری بھابی کے درسن کروا دے کس کے؟ پدماوت کے نیوں کہنے لگیا ارے پدماوت کے درسن کیسے کروا دوں ہم تو ہندو ہیں سناتنی ہیں ہماری بہان بیٹی کبھی بھی نہ پرتا کے نہیں رہتی کبھی بھابی ماں کے برابر ہوتی ہے میں تو جو چاہوں ایک بار درسن کروا دے ہاں جوڑ لیے تو رانہ رتن سنگھ نے ایک سیسا بھنگا لیا اور سیسا سامنے رکھ کے رانی پدماوتی کو بلایا جب رانی سنیے جی جب رانی پدماوتی سامنے سے نکلی تو سیسے میں سے رانی پدماوتی کی سکت دیکھ لی کس نے؟ علاؤتین کھل جی نے من میں سوچ بیٹھا کہ شام دام دند بھید کچھ بھی ہو اس عورت کو حاصل کر کے چھوڑوں گا بھئیہ ایک نوتہ اور لکھا اور دلی میں بلا لیا کس کو؟ رانہ رتن سنگھ کو کہ پریوار سہی تانا لیکن رانہ رتن سنگھ اپنے دماغ سے چالا کیسے رانی پدماوت کو چھوڑ کا کہلے چلے گی کھانا پانی لیا اور اس کے بعد میں جلنات بلا لیا ہاتھ میں ہتکڑی پیر میں بیڑی ڈلما کے اور ایک پروانہ لکھ دیا کہ رانی پدماوت کو لیا اور اس کی بند چھوڑا لوں دیش کا گلام ہونے کا کارانی ہے چگن خور اب سننا جب پروانہ پہنچا چھوڑ گڑ تو رانی پدماوت نے پڑھا اور پڑھ کے سجنوں آنکھوں میں آسو بر لائی اس سمیں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ اللہ اوتین کھلجی سے مقابلہ کر لے چلی اور جا کے اپنے بھانجے بادل کے پاس پہنچی آج بادل کا ویباہ ہونے کو ہے تیار ہو رہا ہے عورتیں منگل گانگاری تھی سر پہ سہرہ سجا ہوا ہے سامنے گھوڑی سجی ہوئی ہے اب اگر تُو سبست ہندوؤں کی جان چاہتا ہے ان کی شان چاہتا ہے تو اپنے ماما کو چھوڑا لے بند میں سے سجنوں رانی پدماوت نے گیت گایا کیونکہ اس سمیں وہ سندیش دینا ٹھیک نہیں تھا ماتا نرماتا بھوتی نرمان کر دیا گیت کا اور وہ گیت گایا اس سمیں وہ گیت گایا رانی پدماوت نے اور آج گا رہا ہے سرندر بھاٹی ایک بار تالی پیچھے تک چاہوں گا آپ سب سب سنیے کس طرح کا ہماری پدماوت نے گایا ہے ہماری پیچھے تک چاہوں گا ہے ہماری پیچھے تک چاہوں گا ہے پنگم کے گیت گاوتی چالی ارے باطل گیت نکل کولیا میں گاؤں تُو سنتا جہیے بین کرتب کے بھڑے کونیا پر گم کے گید آگتی چالی بادر کی دنگل کونیا میں گاؤں تُو سنتا جہیے بین کرتب کے بھڑے کونیا بین کرتب کے بھڑے کونیا ارے رجپوتی کا اوچا جھندا دھنی سرم سے جھکیا ہویا من میں میل ملال کرنا ایک شیر پینجرے رکھا ہویا بھائی مو سے بولن کرتا کونیا چت چنتا میں پھکیا ہویا قدبات کا شور کرے میرا بول سمجھئے تُو رکھا ہویا اے رے قدبات کا شور کرے میرا بول سمجھئے رکھا ہویا ارے کم سے ہرتا ہے رے 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 کم سے ہرتا بھکیا ہویا میری کرتی کا اوچا لکھو جہا بین کرتب کے بھڑے کونیا پین کرتب کے پھڑے کونیا موسیقی موسیقی یہ ساتھ لائن میں نے آپ کے بیچ میں ہنگو کی رجپوتوں کی اور آپ کی کہیں اگر سمجھ مائی ہو تو ایک بار تالی پیچھے تک مار دو مجھے پتا چل جائے مجھے یہ سمجھ مائنہ چیئے کہ یہاں لوگ راگنی سننے والے ہیں میرے بڑے بھئیہ نام لکھوا دو پھر میں بات میں بولوں گا سجنوں بتا تھا کہ بادل کے علاوہ کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے اوہ میرے بھائیوں نیو کہنگیرانی پدھو ہوتی دوسری بات کے بعد ہم سے موسیقی میں تیری شرن میں آگی بادل گھنی روایا بند کرنے رن میں چلیا شادی کر تو ایک بات پر صد کر لے رن میں چلیا شادی کر ایک بات پر صد کر لے اور اگر شان چہاں میں ہندوں کی لننے کی پرپر کر لے جو کا یرتا توڑ گئی اس کھل جی سے سمبند کر لے جو کا یرتا توڑ گئی اس کھل جی سے سمبند کر لے اس مریادان بھنگ کر لے رہے مریادان بھنگ کر لے رہے جو تری بھجا میں بل کھوڑیا میں گاؤں یوں سنتا جائے بھن کر دب کے بل کھوڑیا بھن کر دب کے بھلے کوڑیا مریادان بھنگ کر دب کے بھنگ کر لے بھن کر دب کے بھنگ کر لے بھن کر دب کے بھنگ کر دب کے بھنگ کر لے اور سندیش کیسا چار قدم پیچھے ہٹا چار قدم ارے آواز تو جانی پہچانی ہے لیکن ہے کون دیکھو تو صحیح چار قدم پیچھے ہٹکا ادھر جا کے جہاں جہاں پہ عورت منگل گانگاری تھی کون ہے موسیقی جو کھل جی نے رچ راکھا کہیں اندھیر ملے کوڑیا جو کھل جی نے رچ راکھا کہیں اندھیر ملے کوڑیا ارے جندہ شیر ملے کوڑیا جندہ شیر ملے کوڑیا کہیں جانے نو میں جل کوڑیا ارے میں گاؤں تو شنتا جئیے بھن کرتب کے بھن کوڑیا بھن کرتب کے بھن کوڑیا موسیقی موسیقی اور اس مہورے بادل کی راگڑی پر خوشو کر کے پرمادنییں چندر سنگھ مہاسیہ جی جاڈول سے سو روپے سمان سمان کرتے ہیں بار بار دھنیواد کرتے ہیں پرمادنییں ویجے پال سنگھ بھڑانا جی جاڈول سے وہ بھی سو روپے سے مان سمان کرتے ہیں بار بار دھنیواد پرمادنییں یوگیش ٹھیکے دار جی بھیرولی سے پانچ سو روپے سے وہ بھی مان سمان کرتے ہیں بار بار دھنیواد پرمادنییں ادھے رام جی مادہ گر سے وہ سو روپے سے مان سمان کرتے ہیں بار بار دھنیواد اور پرمادنییں ببلی پردھان جی جانڈول سے پانچ سو روپے سے وہ سممان کرتے ہیں بار بار دھنواد اور میں راگڑی پسندہ رہی ہو گروہ جی کی تو ایک بار جوڑ دار تالی آپ کی طرف سے ہو جانے چاہیے ہیں کیا لکھا کیسے کہ جندہ شیر ملے کونیاں رہ گیا نینوں میں جل کونیاں میں تو رو رو کے بابلی ہو لی لیکن تو بتا سجنوں بادل عورتوں کے بیچ گھس گیا کیا بات ہے مامی پرنام چرنیس پر کیے لیکن مامی کا آسو اور بادل کے سر پہ گرا ارہ بات تو بتا بات یہ ہے میرے لال میرے بھانجے راجہ کہ تیرا ماما قید میں ہے علاو دین گھنجی کی ارہ تیری شادی پھر بھی ہو جاگی پر تیرا ماما اور ملے کونیاں اگر تیرے میں ہمت ہے تو ہندو کی لاج بچا لے اپنے ماما کو چھوڑا لے اچھا اب سجنوں بادل چلنے کی تیاری کر رہا ہے راگنی میں سننا کیسے بتایا ارہ سننا کی بات بلی نے گھوڑا واپس پھیر دیا جہاں گیت گاں میں تھی جنانی موڑ چرن میں گیر دیا اس ہندو کل کی لاج رہے یوں اوچے سر میں گیر دیا پاچھے بہارا چاؤں گا تیرا چل دلی کو شیر دیا اوچے بہارا چاؤں گا تیرا چل دلی کو شیر دیا اور جگ میں گیان بکھے ری تیارے جگ میں گیان بکھے ری دیا جہاں کرن تیرے میں چھل کونیا میں گاؤں توں سنتا دیے بین کرتب کے بھل کونیا بین کرتب کے بھل کونیا گھم کے گیت گاو تی چالی مر پا دلگی دن تل کونیا میں گاؤں توں سنتا دیے بین کرتب کے بھل کونیا بین کرتب کے بھل کونیا